السلام علیکم میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بڑے انٹریسنگ ٹوپک کے بارے میں ہیں لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی ساری کتابیں کس طرح پڑھ سکتے ہیں اور ہم کس طریقے سے کتابیں پڑھیں میں آپ کو چیدہ چیدہ چند بیسک چیزیں بتا دیتا ہوں اس سے انشاءاللہ مطالعہ کا شوق بھی آپ میں آتا رہے گا اور آپ پڑھتے بھی رہیں گے مطالعہ کو اپنے پر حاوی نہ کریں کتاب ایک دوست کی طرح ہوتی ہے ایک نئے بندے کی طرح ہوتی ہے آپ کسی شخص سے مننے کے لیے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ سے پانچ گھنٹے ہی ملے یا دو گھنٹے ہی ملے ہو سکتا ہے وہ آپ کو اسے پانچ منٹ کی ٹائم دے کبھی دس منٹ ملے کبھی پرناہ منٹ ملے جب آپ دس پرناہ منٹ کی اس سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کے بارے میں تمام چیزیں آپ اس ملاقات میں جان پائیں آپ ملتے ہیں کچھ اپنی سناتے ہیں کچھ اس کی سنتے ہیں اگر آپ اسے ایک بات نہیں سیکھیا آ جاتے ہیں وہ زندگی میں کہیں بھی آپ کے کام آ جاتی ہے تو that's worth it اس سے مننا بالکل صحیح رہا ٹائم کا زیانی ہوا اور ٹائم حصول ہو گیا کتاب کو بھی اسی طرح سمجھا کریں کتاب کھولیں کتاب پڑھتے رہے آرام سے یہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ کتنا ریٹین کر پائیں گے کتنا یاد کر پائیں گے آرام سے آپ پڑھتے رہیں اس پوری کتاب سے اب ایک چیز بھی سیکھے تو ٹھیک ہے دو سال بعد کتاب واپس پڑھ لیجئے دو مینے بعد کتاب واپس پڑھ لیجئے دس سال بعد کتاب واپس پڑھ لیجئے کتاب کے بارے میں ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ آپ عمر کے جس حصے میں پڑھتے ہیں آپ کے آس پاس میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جیسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جن پریشر ٹینشن بائیاسی سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں کتاب کا نئی میننگ آپ کے سامنے آتی ہے تو یہ کتاب اگر آپ نے دس سال پہلے پڑھئے یقین رکھئے کہ آپ کتاب آج پڑھیں گے دس سال پہلے جو آپ اس کو مطلب سمجھتے ہیں اور آج کے مطلب میں زمین آسمان کا فرق ہوگا ایک مطلب ہو نہیں سکتا تو کتاب کو بار بار پڑھتے رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی دیکھیں جیسے آپ دوست سے ملنے کے لیے جانے ہیں آپ نے پڑھی کچھ چیز پسند نہیں ہے آپ کسی شخصے ملتے ہیں آپ کو بلکل پسند نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں اٹھکے آجاتے ہیں کتاب ہم نے کھولی ہے آپ سے برشتے ہیں آپ کی کام کی نہیں ہے یا کوئی فضول کتاب دکھیے کسی نے یا آپ کی فیلڈ سے مطالق نہیں ہے اس کو بند کر دیجئے تو یہ کام تو یہ کریں کہ ٹینشن آنے آرام سے مطالق کو بلکل فن کے طور پر کیجئے نمبر دو آپ کوئی نمبر چوز کر لیں اینی نمبر آئی ڈونٹ کیر جس پکا نمبر دو پانچ دس چھ بیس اب اتنے صفات آپ نے روز پڑھنے اب بارش آ جائے طفان آ جائے زلزلہ آ جائے کچھ بھی آ جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ صفات پڑھ کے ہی سونا ہے کوئی ٹائم پکڑھنے ہر شخصی باری جلد لوگ الگ ہوتی ہے کوئی صبح میں پڑھنا پسند کرتا ہے کوئی تپیر میں پڑھنا پسند کرتا ہے کوئی رات کو پڑھنا پسند کرتا ہے مثال کی طور پر آپ بلیں آپ فجر سے پہلے پڑھیں گے آپ فجر کے بعد پڑھیں گے یا آپ رات کو مغرب سے عشاء پڑھیں گے یا عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں گے اور سونے سے پہلے تک پڑھتے رہیں گے آپ وہ بیس پیج پڑھنا شروع کر دیں جو بھی آپ نے پک کی ہیں جب آپ ان کے پر قائم ہو جائیں اور روز بیس پیج ہوتے رہیں دو تین مہینے تک اب ہلکے ہلکے پیج کو بڑھاتے رہیں پچیس کر دیں تیس کر دیں اور آپ دیکھیں گے آپ کی سپیڈ بڑھتی جائے گی نومبر ریگولرڈی جو ایک شخص کی سپیڈ ہوتی ہے وہ چھے سو وٹس پر منٹ کی ہوتی ہے ہمارے پاس ہم نے کیونکہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو وہ کم ہو کر دھائی سو تین سو کے پر پہنچ گئی ہے مگر اگر آپ تواتر سے پڑھتے نہیں سیب ایک سال تک بھی تو بڑھ کے آٹھ سو سے ساڑھے بارہ سو پیجز تک ہو جائے گی ایک کتاب میں دو سو تین سو پیج ہوتے ہیں اگر آپ بیس پیج روز کے پڑھتے ہیں اس کا مطلب دس دن میں آپ کی کتاب ہو جائے گی ایک مہینے میں آپ کی تین کتابیں ہو جائیں گی سال میں آپ کی چھتیس کتابیں ہو جائیں گی ایک سال کے اندر پچاس کتابیں تو پڑھنا بچوں کو اکھیل ہے اب جو شخص جو نہیں پڑھ رہا اس سے آپ پچاس کتابیں زیادہ ہیں علم کے اندر اکل کے اندر سمجھ کے اندر ایک نوبل پرائز بینر ہے اس سے پوری زندگی میں بیس سال لگا کے کتاب لکھئے ابھی جید بینر جی کو ملا ہے پورٹی الیویشن کے اوپر اکنومکس میں نوبل پرائز ان کی بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے اور وہ آپ کو دو سو تین سو میں مل رہی ہے تو اس سے اچھی اس سے بڑی نعمت گیر مترکبہ اور کیا ہوگی تو نمبر پک کر لیجئے اچھا ہم لوگ کیونکہ انسان ہیں تو فوکس نہیں رہتے رسٹیکشن بہت زیادہ ہے تو کبھی کبھی ہمارے دل کسی چیز کو پڑھنے کا نہیں چاہتا آپ چار پانچ کتاب ایک ساتھ شروع کر دیں تو اگر آپ کا میت پڑھ پڑھ کے آپ بولتے ہیں دماغ میں درد ہو گیا ہے آپ کچھ اور پڑھنا چاہیے بہت خوش سبجٹ ہے تو آپ تھوڑی سی شاعری پڑھ لیں تھوڑا سا فلسفہ پڑھ لیں تھوڑا سا اسلام پڑھ لیں تھوڑی سی آپ ہسٹری پڑھ لیں آپ نے بیس پیج پورے مکمل کرنے تو پیجز کا تائیون کر لیجئے اپنے پر کوئی ٹینشن نہ لیجئے تیسرا کام ایک آپ کو وہ کر سکتے ہیں کہ آپ اوثرز کو پڑھیں اوثرز سے جب آپ کی ایک انسیت بنے گی تو آپ اس کا لکھا ہوئی پڑھتے رہیں گے مثال کی طور پر اگر آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے ہیں جتنا آپ ان کو جانیں گے ان کے بارے میں مزید جاننے کا اشتیاق پیدا ہوگا آپ جاپان ہو کر آگئے آپ کی جاپان میں لوگوں سے دوست ہیے آپ جاپان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ نے جاپان کی کوئی مووی دیکھ لی آپ جاپان کی کتاب پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ مثال کی طور پر کام تو آپ کرتے ہیں مصوری کا آپ صبح سے شام بیٹھ کے پینٹنگ بناتے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو بلدی آپ کو کوانٹم کمپیوٹنگ پڑھنا چاہیے تو یقین جانئے وہ کتاب آپ پوری بھی نہیں کر سکیں اس سال میں بھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس سے آپ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اس سے آپ کی کوئی انصیت بھی نہیں ہے تو سبجٹ اور آتھر کے ساتھ اگر آپ کی انصیت ہو تو پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ دو تین باتیں ہیں اس کے اوپر اگر آپ عمل کرنے تو پوری امید ہے کہ آپ کا متعلقہ بڑھے گا آپ کا ہم لوگ ویٹنگ میں بہت گھنٹے لگاتے ہیں زندگی کے اندر بس میں سفر کر رہے ہیں ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے ہیں واشنگا ویٹ کر رہے ہیں بچوں کو اسکول سے پک کرنے کا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں اگر ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو تو بہت آب آرم سے کر سکتے ہیں اور اب تو کنڈل بکس آگئی ہیں موبائل پر پڑھ سکتے ہیں آڈیو بکس آگئی ہیں آپ اپنے کان سے اس کو سن سکتے ہیں لیکن یہ جو متعلقہ شوک ہے اس کو جاری رکھیے ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ کاغس کی یہ مہک اب روٹنے کو ہے کاغس کی یہ مہک اب روٹنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی کوشش کریں اس کو اس ورثے کو جو پڑھنے کا ہمیں ہمیں بابداروں سے ملا ہے اس کو اگلی نسل تک کم سے کام منتقل کر سکیں آپ سب کا شکریہ آپ سب کا عزیشان عثمانی